ہلو دوستو میں ہو جا سرما اور آج میں آپ کو اپنے ڈیم ڈیزائن ٹیک چینل کے انترکت بتانے کی کوسس کروں گا کی سی این سی میں ٹوڈی ایمیز کو کیسے کٹنگ کرتے ہیں اس کا ڈیزائن کیسے بناتے ہیں بہت سارے ڈیزائن بجار میں تو ریڈی میڈ ملتے ہیں مگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اور باریک سے ہم اپچھا سا ڈیزائن بنایا ہے اس کا کیسے ہو کیا ہو کتنا گیپ ہونا چاہیے تو میں آج اسی کا بارے میں بتانے کوسس کروں گا کچھ سپیسل ٹیکنک بھی بتاؤں گا یہ بیسکلی ایک تھیوریٹیکل پلاسس ہوگا دوستو تو بنے رہیے گا ہمارے چینل پر شروع سیند تک دیکھئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ سب سے رکویشٹ ہے کہ جو اس چینل پر آراج نیا ہے تو وہ اس کو سبسکرائب جارو کرتے ہیں بیل ایکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کیسے کیا کیا جاتا ہے جنسے کی اس نام سے ہی آپ واقف ہے یہ سیوازی راؤ کا ایک فوٹو کسی نے دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے کو ٹریس کر کے بتانا ہے بنانا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا یہ فوٹو مجھے ملا نیٹ سے ٹھیک ہے میں یہ نیٹ سے لے کر آیا یہ فوٹو سب سے پہلے تو ٹھیک ہے اب اس میں دوستوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ ٹیکنک آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے یہ اس فوٹو کو ہم لوگ فوٹو شپ میں لے جا کے کٹنگ کٹنگ کرتے ہیں اگر آپ فوٹو صحیح رہا تو مگر وہ کسی کو فوٹو شپ آتا ہے کسی کو نہیں آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں ہی پر ٹریس کر دیتے ہیں بیٹ میپ میں جاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے کنگوٹ ٹو بیٹ میپ پہلے بلکن میٹ کر دیتے ہیں اور جیلوشن اب جتنا بڑھا سکے ٹھیک ہے اب وہ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ٹریس بیٹ میپ میں جا کے ہائی کوالیٹی ایمیج میں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ ریڈیوش بیٹ میپ آلویس بیٹ میپ ریڈیوش رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کوکے کر دیں گے اب جیسے یہ کنوٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ڈیٹیل جتنا یہ ہاتھ کا بہت سارا چیز آئے نہیں تو ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو دیکھیں اب آ جائے گا آگے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سارا سمووتھ کر دیں گے اوکے اب اوکے کر دیں گے یہ بن گیا اس کو کلک کر کے نکلیں گے دیکھیں پرانا یہ نیا ہے اب دیکھو دوستہ اس میں دکت کیا آتا ہے اتنا دور تک سب کوئی چلا جاتا ہے اتنا دور تک گاڑی کو سب کوئی لے کر چلا جاتا ہے اب اس کو view میں جائیے wireframe میں اب چیک کرو اس میں کیا کیا تروٹی ہیں پہلے تو یہ سب کہاں سے آگئے ہیں اس کو آپ ڈیلیٹ کرو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جتنے بھی چیز ہے یاپس میں سٹنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں یہ سب حالانکہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے چلو اتنا تو آپ کر لوگے ٹھیک ہے آپ دیکھو یہ یہ سب جیسے آگئے یہ بڑا آپ جون کر کے دکھاتے ہیں آپ سب کو کیا کیا گلتیاں ہوتی ہیں یہ جیس آگئے آپ اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے پیوریفائی کرنا پڑے گا اگر آپ سوچیں کہ سب چیز سوٹکٹ ہو جا تو نہیں آپ کو ہاتھ کا کام اس میں کرنا ہی پڑے گا تب ہی آپ کا یہ فنیشنگ آئے گا ٹھیک ہے یہ سب سارا چیز یہ اگر آپ یہ سب نہیں ہٹائیں گے تو یہ آپ کو ٹول پاس بنانے میں بہت دکھت کرے آپ کو یہ جیسے یہ کٹا ہے یہاں پر آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا یہ جیسے یہ کٹا کٹا دکھ رہا ہے چلی اتنا تو آپ سب ہی کریں لیں گے میں نے کافی سب چیزیں پر بتایا ہوا اب آتے ہیں یہ کٹے کا کیسے ٹھیک ہے مان لیجے کسی نے کہا آٹھ بائی چار میں ہم کو بنانا ہے ٹھیک ہے تو آٹھ بائی چار کا ہم یہاں لکڑی رکھیں گے 4896 سیواز جی وانہراج کو لے کر آتے ہیں گروپ کر کے اب اس کو 4896 میں کنورٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 4896 6 ٹھیک ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اس میں کون سا ٹولز لگے گا کیا لگے گا نہیں لگے گا تو اس کا پتہ کیسے چلے کہ کتنا کون سا ٹولز سے یہ کٹے گا حالانکہ یہ ٹوڈی ہے آپ اس کو آرام سے ایسی پی میں ڈیبلو پی سی میں ایم ڈی اپ میں کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چیک کیسے کریں کی اس فوٹو میں سب سے پتلے والے بھاگ کو آپ دیکھیں اس میں جو سب سے پتلا والا جو بھاگ ہے آپ کو دکھائی دے گا میرے خیال سے ناک آپ ناک کو دیکھئے کچھ لوگ بولے گا کی ناک کو ہم سر کیسے اس کو پکڑے کتنا پتلا ہے ناک تو ناک کو ہم پتہ کسے چلے کی ناک کا بیچ کا دوری کتنا ہے ٹھیک ہے سب سے اچھا طریقہ ہے کی ناک ایک سرکل لے لو ٹھیک ہے کنٹرول سیٹ دبا کے جو ایک دم سیمیلر نکلتا ایک کلر بھر لو اگدم ٹھینٹ بودھی میں یہاں دیکھو آنک آنک کا پتلی بھی کبھی پتلا ہے اس میں لے جا کے آپ سٹاو ٹھیک ہے اب انچ کے جگہ میلی میٹر کر دو یہ آپ کا کتنا آگیا ہے 1.8 ملک دو میلی میٹر کا آس پاس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کی آپ کو آنک کے پاس پتلا والا ٹھول چلانا پڑے گا دو ایم ایم کا یا تین ایم ایم کا اور باقی آپ کوئی بھی ٹھول سے چلا سکتے کیونکہ سب سے پتلا بھاگ میں یہ دکت ہوگا باقی بڑا تو آپ بنا ہی لیں گے اب جیسے یہاں پر یہاں یہاں دیکھیں یہاں کافی زیادہ بڑھا آئے گا یہاں 12 ایم ایم پکڑ رہا ٹھیک ہے تو آپ چھ ایم ایم پلس تین ایم ایم سے دو بار آپ ٹول پاتھ بنا کے اس کو اس کا جالی بنا سکتے ہیں اور کبھی بھی یہ دیکھیں یہ جو وائٹ والا داگی ہے یہ ہمیشہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کوشیز کیجئے نہیں تو کیا ہوا کہ ٹول پاتھ نہیں بنے گا اور یہ دیکھیں جب ہم ڈائریکٹ ٹریس کرتے ہیں تو کٹا کٹا آ جاتا ہے تو اس کو ہم لوگ کو پیوری فائی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پیوری فائی بھولنے سے یہ ہم ایک دم سمورت کریں اب جیسے کی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹریس کو دے دیتے ہیں کہ چلو سر ہو گیا ہو گیا ایسا نہیں جب جیسے یہ گول والا تو اپنے کو کیا کرنا ہے کہ وہ گول ڈیلیٹ کر کے ایک ریڈی میٹ ایک گول ڈال دو ٹھیک ہے وہ پرانا والا ڈیلیٹ کرو تو آپ کو دیزائن خوبصورت بھی لگے گا نا آدمی سوچے ہے کہ کافی محلت ہوا ہے اس طرح سے آپ سب جاگا کہیں کہیں آپ کو دیزائن میں کریکشن کرنا پڑنا گا ڈائریکٹ ٹریسنگ میں دوسرے چیز کیا ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ بلیک لائن آپس میں سٹے نہیں کیونکہ آپ کا جو مال ہے یہ بلیک والا یہ کٹ کے نکل جائے گا اگر جہاں بیچ میں اس میں کچھ رہے گا تو وہ مالک کی جائے گا کٹ کے نکل جائے گا اس لئے بلیک لائن جتنا بھی دیکھیں آپس میں کہیں سٹا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہیں آپس میں سٹا ہے کہیں نہیں ہے اس میں کنیکٹر جگہ جگہ دیا ہوا ہے اس کو کنیکٹر بھولتے ہیں دیکھیں یہاں جیسے موچ کے پاس یہاں بغل میں یہ کنیکٹر ہے گرے گا نہیں آنکھ اس لئے دونوں پتلی کو سٹایا نہیں گیا ٹھیک ہے تو دوستو کہ آپ کو سب سمجھ میں آگیا ہوا کہ اس طرح کا جب ایمیج آپ کو ملے گا تو آپ کیس طرح اس طرح 2D کا جالی بنایا ہے ریڈی میٹ ٹریس کریں پھلیں ریڈی میٹ ٹریس کرنے کے بعد جیسا ہاتھ بگر ہے یہ سب کو تھوڑا ویکٹر سے ٹھیک کریں اس کے بعد جا کے دیکھیں کنیکٹر ہے کی نہیں یہ سب بیچ بیچ میں جو آ جاتا ہے یہ سب کو ڈیلیٹ کریں جب سب کچھ صحیح ہو جانے کے بعد کنیکٹر کہیں نہیں ہے تو بیچ میں آپ اس کو ٹریم کر دیں جیسے ٹریم کر دیں جیسے کہ یہ یہ بلیک والا دیکھنے لنبا اب یہ کہنا کہ پورا مال کٹ کے نکل جائے گا تو کنیکٹنگ نہیں رہا تو یہاں ہمیں ایک بریک اپ ڈال دیں گے اس کو ٹریم کر کے نکل گیا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں سے کٹ گیا نہیں ہے اس طرح سے کنیکٹر ڈالنا پڑے گا اب اس کا بات آرام سب اس کو ڈیبلو پی سی اے سی پی کہیں بھی کٹ سکتے ہیں اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی ٹول پاتھ نہیں بنے گا ہمیں سب پرسانی ہوتے رہے گی ٹھیک ہے تب کتنا بھی ٹیپ کل بنا اس طرح سے کرو گے تو آرام سے چلے گا تو تھینکیو دوستو تھینکیو فور واشنگ